السلام علیکم ویلکم بیک میٹیو فیملی آئی ہاپ ڈوئنگ گوڈ آپ لوگ بلکل ٹک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بلکل ٹک ٹاک ہوں اور خیریت سے ہوں آج کا جو ہے میں بلوگ ابھی سٹارٹ کر رہی ہوں اور ابھی ٹائم ہو رہا ہے تین بج رہے ہیں شام کے سو بیٹھی بھی تھی میں فری آج بلکل فری تھی کوئی کام نہیں تھا سوچا آج ابھی بلوگ سٹارٹ کر لوں اور اپنا جو دو تین کام میں مجھے وہ نمٹ ڈالوں تاکہ جو ہے آج فری ہوں سارے کام آج ہی کر سکتی ویسے مجھے اتنا ٹائم نہیں ہوتا بیزی ہوتی ہوں بلوگنگ ہوتی ہے ایڈیٹنگ ہوتی ہے گھر میں سو کام ہوتے تو اس وجہ سے کام جو ہے آج کا ہے اور فری بھی آج ہوں سوچا تھوڑی میری کبٹ وغیرہ تھوڑے خراب ہوئی بھی تھی کپڑے سارے اٹھے سیدھے ہوئے دیسے وہ بولتے نا جب آپ علماری کھولتے ہیں کبٹ کھولتے ہیں سارے کپڑے گر پڑتے ہیں بس آج میری علماری کبھی میری کبٹ کبھی یہی والا حال ہے مجھے امی سے کافی دنوں سے ڈانٹ پڑھ رہی ہے میں وہ سنتی جارہی ہوں سنتی جارہی ہوں لیکن آج وقت آ گیا ہے اپنے کپڑے صحیح کر کے رکھنے کا اپنا کام کرنے کا آج فری بھی ہوں سوچا لوگ بھی بنا لوں آپ لوگ کے ساتھ شام کی روٹین شیئر بھی کر لوں اور کیا کیا اچ کام کر رہی ہیں وہ سارے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر لوں جولری سیٹ کر کے رکھ رہی ہے میک اپ سیٹ کر کے رکھنا ہے جو چیز ہٹانی ہے دینی ہے وہ الگ کرنی ہے شوز وغیرہ خراب ہو رہے ہیں سارے گندے ہو رہے ہیں میسی ہو رہے ہیں تو وہ سارے کلین کر کے رکھنے طریقے سے رکھنے سوچا آپ لوگ کے ساتھ یہ بلوگ ضرور شیئر کروں سو اب میں کرتے ہیں اپنی ویڈیو سٹارٹ ہاں جو یہاں میں امی کی ہیلپ کر رہی تھی یہاں سبزیاں وغیرہ ساری کٹ کر کے دے رہی تھی ان کو کھانا بنا رہی تھی وہ تو میں نے سوچا میں ان کو میں بنا رہی ہوں روٹی میں امی کہہ رہی تھی کہ میں روٹی خود بنا لوں گی لیکن میں جلدی سے روٹی بنانے کھڑی ہوئی اور میں نے روٹی بنالی جلدی جلدی ان کی ہیلپ کر دی تھوڑی اور یہ میں روٹی بیل رہی ہوں یہاں میں روٹی بنا رہی ہوں سو یہ میرے سارے کپڑے تھے اور یہ سارے خراب ہو رہے تھے تو میں نے سوچا یہ سارے سٹ کر کے رکھ دوں سارے جتنے بھی تھے یہ میرے کچھ ہینگر ہونے کے تھے اور کچھ تے کر کے رکھنے کے تھے اور یہ کچھ میری جینز کی پینٹے وغیرہ ہیں شیٹس وغیرہ ہیں اور یہ نیچے والا شوئے رہی ہے یہ بہت زیادہ خراب ہوا تھا تو ابھی اس کی باری اس کو سٹ کرنے کی باری یہ بھی شوز وغیرہ بھی نکال کے سٹ کروں گی سو یہ ہے میرا اب آیا کافی لڑکیوں نے مجھ سے کہا کہ آپ نے اب آیا کی پچھر وغیرہ کوئی بھی فل میں ہو تو وہ دکھائیں لیکن میں پاس پچھر وغیرہ تو نہیں تھی تو میں نے سوچا بلوگ میں آپ لوگ اب یہ آیا دکھا دیتی ہوں یہ سیمپل سا آیا ہے یہ بہت لوز سا آیا ہے یہ میں نے سعودیہ سے لیا تھا اور یہ آگئی شوز کی باری اور شوز یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنے گندے ہو رہے ہیں اور یہ میں جلدیہ لی صاف کر کے رکھ رہی ہوں اور یہ شوز کے اندر میں نے پلاسٹک بیگ لگائیں فول کر کے تاکہ شوز جب پہنے اور یا جب رکھیں تو اس کے شوز خراب نہ ہو تو اس وجہ سے میں پلاسٹک بیگ لگا کے رکھتی ہوں تاکہ شوز ٹھیک طرح سے رکھ رہیں اس کے بعد یہ میں نے شوز رکھ دی اپنے سارے کلین کر کے جو ہٹانے تھے وہ ہٹا چکی ہیں اور یہ میری ڈرو جو ہے یہ بھی بہت زیادہ خراب ہوئی تھی اس کو بھی کسی دن ٹائم بلے گا تو ٹھیک کروں گی اور یہ میں نے اپنے کپڑے جو ہیں ہینگ کر کے رکھ دی ہیں بیک بغیرہ سارے سیٹ کر کے رکھ دی ہیں اب جو ہے یہ یہ سارے میری جولری ہے اور یہ نیل پینٹ ہے سارے یہ اٹھے چیزے ایسے پڑے ہوئے تھے میرے علماری میں سے نکالے ہیں اور یہ میرے پاس ایک باکس رکھ ہوا تھا اس میں میں اپنی جولری جو ہے سیٹ کر کے رکھ رہی ہوں تاکہ کبھی بھی پہننا پڑے کوئی بھی چیز پہننی پڑ جائے جلدی میں یا جیسے بھی تو مجھے چیز رکھیوی طریقے سے مل جائے کیونکہ میں چیزیں ڈھونڈنے میں بہت ویسی ہوں اگر مجھے ڈھونڈنے نہیں ہونا کوئی چیز تمہیں وہ پہنتی نہیں ہوں پھر میں جو پہنی ہوتی ہوں بس وہ ہی پہنی رہتی ہوں تو اس لئے یہاں میں اپنی جولری جو ہے اچھی طریقے سے سیٹ کر کے رکھ رہی ہوں ہر چیز الگ الگ تاکہ ڈھونڈنے میں بہت آسانی ہوں اور یہ میں پاس ایک باسکٹ پڑی تھی تو میں نے سوچے اس میں میں نیل پینٹ رکھ دوں اپنی سیٹ کر کے سو یہاں ساری میں نے اپنی نیل پینٹس رکھ دی ہیں اور یہ سیٹ ہو گیا اور یہ ہے میرا ریگولر کپڑے پہننے کے جو میں کنٹینیو روز مر رہا کے کپڑے ہوتے ہیں پہننے کے یہ سارا ہمارے سے کچھرا نکلا ہے ہاں جی گائز تو یہ تھا میرا آج کا شام کا روٹین جو کہ میرے آج روٹین چل رہی تھی کلیننگ وغیرہ کھانا وغیرہ کھانا بنا ہے نہیں بس ہیلپ کیے اور روٹی بنائیے بس اس کے علاوہ کو اور اس کے علاوہ چائے وغیرہ بھی ہے شام کے دائم سو یہ تھا میرا آج کا ولوگ آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آئے تو اس کو تھمز اپ کریں سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور اچھے اچھے کومنٹس کریں سو ملتی ہوں آپ کو نیکس ولوگ میں تب تک کیلئے دعوت میں یاد رکھیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ بائی بائی